اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ اللہ کی فضل و کرم سے آپ ٹھیک ہوں گے آج میں آپ سے چکن شامی کباب بنانے کی رسپی شیئر کروں گا یہ میں نے تین پاؤ لے لی ہے بونلس چکن اور اس میں میں ڈل پاؤ ڈالوں گی چنے کی دال جو میں نے دو تین گھنٹے سے بھولی ہے اور اس میں میں سابق دھنیا ڈالوں گی ایک ٹیبل سپون ایک ٹیبل سپون میں گرم سالہ پساوہ ایک درمیانی سائز کا پیاز گول آٹھ سے دس گول میرچی ثابت ایک ٹیسپون میں ڈالوں گی ہلدی ایک کھانے کا ٹیبل سپون میں ڈالوں گی لال میرچ زیرار ایک ٹیبل سپون اور ایک گھٹھی میں لیسن کی چھین کے ڈالوں گی اور نمک اپنے ایک چمچ میں نے ٹیسپون ڈالیا ہے آپ اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں اور یہ میں نے ایک پودینے کی گھٹھی دھنیا اور آٹھ سے دس سبز میرچیں میں نے ڈال لیا بھری کٹ کے رکھ لیا اور یہ میں نے ککر لیا اس میرچنے کی ڈال ڈال لی اور سارے مسالے جو میں نے بھی آپ کو بتائے تھے وہ ڈال دی ہیں اور اس میں میں نے تقریباً ڈھائی سے تین گلاس پانی کے ڈال دی ہے اور یہ بھوڈلیس بھی ڈال رہی ہیں اور اس کو میں نے دس سے بارہ منٹ تک کک کر چلایا ہے میں نے اور اس کے بعد پھر میں نے کھول دیا تھا بارہ منٹ بعد اور یہ تین گلاس تک کریباً میں نے پانی کے ڈال رہی ہیں اور کوچھی طرح مکس کر کے کربان کر دیں یہ بوائل آگیا ہے تو اب میں کربان کر دوں گی اور یہ میں نے کھوکر بن کر لیا اور تقریباً بارہ تیرہ منٹ کے بعد میں کھوکر کھولا ہے تو ماشاءاللہ دال رہی ہے تو سئی گل گئی ہے چکن بھی اور سب چیزیں تقریباً اچھی طرح سے گل گئے ہیں اب یہ پانی چھولے کفلے موچا کر کے تو اس کو بھوڑ کر لیں گے چکرہ تاکہ پانی اس میں نہ رہے ماشاءاللہ اچھے طریقے سے دونوں چیزیں گل چکی ہیں لیکن ابھی اور خوش کرنا ہے یہ دکانی تک سارے ہماری خوشک ہو چکے ہیں دال تو تقریباً گل چکی ہے لیکن چکن تھوڑا بہت نظر آ رہا ہے یہ کونڈی ڈنڈا یہاں سے ہم اس کو لنگری گھوٹنا کہتے ہیں یہ لنگری ہے اس میں میں نے ایک گھٹھی کو دینے کیجئے تو اس میں وہ ڈال لیا تھوڑا دھنیا ڈال لیا تو اس کو تھوڑا سا کونڈ کے کیونکہ پودینے کے پتے ذرا بڑے بڑے ہیں تو وہ کبابوں میں اچھے نہیں لگیں گے تو یہ میں نے اس میں تھوڑا سا بیٹر بھی ڈال لیا جو تیار کیا ہے اس میں دال اور چکن کا تو اس کو ہلکے آتھوں سے دال تو ماشاءاللہ گل چکی ہے لیکن چکن تھوڑا بہت ہے جو کوٹنے سے بہت اچھا ہو جائے ہیں اور یہ دیکھیں جو پودینے اور دھنیے کے اندر کیمکس کو تھوڑا ہلکے ہاتھوں سے کوٹ رہی ہوں اور اسی طرح میں یہ لنگری تھوڑی چھوٹی ہے تو کافی دیر لگنے والی تھی پھر میں نے گھوٹنے کی مدد سے میں نے ککر میں ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اس کو چکن کو تھوڑا سا کوٹ لیا ہے اور اس طرح بھی آپ کوٹ سکتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا میں نے نیچے اس کے کپڑا تے کر کے رکھ لیا تھا ککر کے نیچے اور کاؤنٹر ٹاپ کے اوپر اور یہ دیکھیں جی جو لنگری میں تھا وہ بھی میں نے کر لیا اور باقی گوکر والا بھی یہ دیکھیں میں نے اس میں ہری مرچ اور ہرہ دھنیا دونوں چیزیں باری کاٹ کے اس میں نکس کر لیا تو پیاس تو میں نے اس کے اندر ڈال دیا تھا ویسے میں کبھی کبھی چوب کر کے بھی ڈال لیتی ہوں لیکن آج میں اس کے اندر ڈال لیا ہے میں نے چوب کر کے نہیں ڈالا تو اس کو ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح اور ایک ہنڈا میں نے اس میں مکس کر لیا تھوڑا سا اگر ایک ایک سڈر ٹیبل سپون میں نے اس میں گرم سالہ بھی پسا و گرم سالہ ایڈ کر لیا اور اب ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح ان کو مکس کر لوں گی اور بہت ہی اچھے بانگے تھے میرے کباب اور سوری میں آپ کو آگے فرائی کرتا ہوا نہیں دکھا سکوں گی کیونکہ میرے گیسٹ آگے تھے تو میں انہیں پھر جلدی جلدی فرائی کیے لیکن فرائی کر کے میں نے ویڈیو بنا لی تھی تو یہ ایک میں نے ٹری لے لیا اس میں شابنگ بیگ میں نے کٹ کے دونوں سائیڈ سے اس کو لمبا سا اور میں ٹری میں بچھا دیا تاکہ اس کے ساتھ چپکیں ٹری کے ساتھ آرام سے نکل آتے ہیں اور یہ میں ہاتھوں پہ تھوڑا سکوائل لگا کے تو اچھے طریقے سے گول کر کے ان کو بنا لوں گی کباب سائیڈیں بھی گول کر کے اور نہ بہت بڑے نہ بہت چھوٹے بس درمیانے سائز کے میں بناتی ہوں کہ اکثر لوگ بڑا ہو تو پھر ہاف اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں تو ہاف ہی کھاتے ہیں تو اس لیے میں ٹھوڑے نارمل سائز کے بناتی ہوں تاکہ پورا کھایا جائے اور یہ میں اس ہی طرح کر کے سارے کباب بنا لوں گی اور ان کو میں فریز کر دیتی ہوں کافی آسانی ہو جاتی ہیں اور یہ دیکھیں جی میں نے سارے تقریباً میرے چالی سے پینتالیس کباب بنے تھے تو یہ میں اس طرح کر کے فریز کر دیتی ہوں جب یہ فریز ہو جاتی ہیں تو میں ان کو نکال کے تو ایک شاپنگ بیگ میں ڈال کے تو رکھ لیتی ہوں جب کوئی مہمان آئے تو آسانی سے نکال اور یہ دیکھیں جی میرے فریز کرتا ہوا میں نہیں دکھا سکتا اور یہ فائنل لک اور اگر پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں اور اللہ حافظ